بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد محترم بھائیو گذرگو دوستو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے پونے چار پارے مکمل ہوئے ہیں کل ہم نے تیسرے پارے کے آدھے تک سنا تھا یہ جو دونوں پارے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے تیسرے آدھا پارہ ہم نے پڑھا اور اس کے بعد میں جو ہے کون پارہ پڑھا چوتھا آج ہم دونوں میں سے ایک ایک آیت کے اوپر روشنی ڈالیں گے اور اس کے تعلق سے ہم سنیں گے تیسرے پارے میں جو پہلا ہی روکوں میں نے پڑھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی لوگوں کو بتلاو کہ بادشاہت کا مالک تو اللہ ہے بادشاہت کا مالک کون ہے بھائی اللہ ہے جس کو چاہتے ہیں اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو بادشاہ کی کرسی سے اتار دیتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے اسی لئے ہم دنیا میں انقلابات دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جن لوگوں نے دنیا میں تیس سال حکومت کی چالیس سال حکومت کی اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کو کرسیوں پر سے اتارنے پر آیا تو اتارنے کے لئے اللہ تعالیٰ کو ایک دن بھی نہیں لگا سیکڑوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں فسٹ ورلڈ وار جو ہوا تھا پوری دنیا کے درمیان میں فسٹ ورلڈ وار میں ایسا ہی ہوا تھا کہ جو لوگ حکومت کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھنٹوں میں ان کو کرسیوں سے نیچے اتار دیا اور اس کے بعد میں پھر کچھ سالوں کے بعد دنیا میں ایسے ایسے انقلابات آئے دنیا میں بھکمری آگئی جو یورپ جس کو آج ہم لوگ ہر انسان لالچ کی نظر سے دیکھتا ہے جہاں کی ترقی کو اور جہاں کی روشنی کو اور جہاں کے کلچر کو وہاں پہ یہ حالات پیدا ہو چکے تھے لوگوں کو کھانے کے لئے کچھ نہیں تھا تو لوگ راستے پہ کے کتے اور گدھوں کو مار مار کر کھاتے تھے انسانوں کی لاشے جگہ جگہ پہ آئیسی پڑھی ہوئی تھی کہ ان لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا وہ لاشے جگہ پہ سڑ سڑ کے خراب ہو رہی تھی یہ حال ہو چکا تھا وہاں پہ لوگوں کے پاس کھانے کے لئے نہیں تھا سب سے زیادہ جو موتیں دنیا میں ہوئی انیس سو انتیس کے اندر بھکمری کی وجہ سے اور وہ بھی یورپ میں ہوئی کہاں پر ہوئی بولو اس کے بعد پھر سیکنڈ ورلڈ وار کا دور شروع ہوا وہ لوگ جو پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے تھے وہ لوگ جو پوری دنیا میں اپنا پرچم لہرانا چاہتے تھے جیسے ہٹلر کے جیسے لوگ اور اس کے علاوہ رشیہ جو تھا اس کو وہ دمانے میں سوویت یونین کہا جاتا تھا پوری یونین بنی ہوئی تھی سوویت یونین کی وہ جو یونین تھی ان لوگوں کا ایسا پلان تھا پوری دنیا کے اوپر کمیونیزم کا پرچہ لہرانے کا لیکن کیا ہوا دنیا جانتی ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر اللہ تعالی نے وہ تمام لوگ جنہوں نے خدایی کا دعویٰ کیا تھا اور جو دنیا پر مسلط ہونا چاہتے تھے اللہ نے ان کو توڑ کر رکھ دیا کیا کر کے رکھ دیا بولو بھائی توڑ کر رکھ دیا اور وہ رشیہ جو سوویت یونین کہلاتا تھا وہ پوری کیا پوری سوویت یونین کا یہ حال ہوا جو کہتے تھے کہ خدا سے کچھ نہیں ہوتا رسول سے کچھ نہیں ہوتا یہ سب نشے کی گولی ہے لوگوں کو بھائی کانے کے لیے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ فیتبیوں سے ہوتا ہے کھیتی سے ہوتا ہے مال سے ہوتا ہے دولت سے ہوتا ہے جو سوشلیزم کا نعرہ چلا تھا جو کال مارکس کے نظر یہ کہ اوپر جس کی بنیاد رکھی گئی تھی ایک وقت ایسا آیا اس رشیہ کے اندر جو کہتے تھے کہ خدا سے کچھ نہیں ہوں گا چیزوں سے ہوں گا ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ وہاں پہ روٹیوں کے لیے محتاج ہونے لگے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سب سے زیادہ جو موتے ہوئی وہ بھک مری کی وجہ سے ہوئے اور جو بادشاہوں کی کرسیوں پر بیٹے ہوئے تھے ان کا اتنا برا حال ہوا ان کو فاتھی کے فندوں پر لٹکا دیا گیا یا گولیوں سے شوٹ کر دیا گیا جن کا پلان پوری دنیا پر حکومت کرنے کا تھا اللہ تبارک و تعالی نے خود کے ملک کی بادشاہت بھی ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دی تو دنیا میں سیکڑو انقلابات ایسے آئے جس کے اندر جنہوں نے بادشاہت کا دعویٰ کیا سب سے پہلی مثال تو فیرون ہے نمرود ہے ایسے لوگ جنہوں نے خدا ہی دعویٰ کیا مگر اللہ نے کہا کہ نہیں بادشاہت کے مالک کون ہیں اللہ تبارک و تعالی ہے وہ جس کو چاہتے ہیں بادشاہ بناتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو بادشاہ کی کرسی سے اتار دیتے ہیں لیبیا کا ہمارے سامنے اگزامپل ہے جہاں پر جو جنرل قضافی تھے تیس سال تک انہوں نے حکومت کی کتنے سالوں تک حکومت کی تیس سال تک ان کی حکومت کو کوئی نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہیں تھا مگر جب اللہ کے حکم توٹنے لگے اس لیے کہ جو کنرل قضافی تھے ان کے باڈی گارڈ بھی عورتیں تھی ان کا ہر کام عورتیں کیا کرتی تھی ان کی پولیس بھی عورتوں کی پولیس تھی یہاں تک کہ جب آئیاشیوں میں مرتلا ہو گئے اور اللہ اس کے رسول کو بھول گئے اللہ تبارک و تعالی کو ایک ہفتے کا وقت بھی نہیں لگا اللہ نے حکومت کا تختہ پلٹ دیا اور جو کنرل قضافی جن کے حکموں پر فوج ہتیار اٹھاتی اور رکھتی تھی اسی فوج نے اپنے ہتیاروں سے ان کا خاتمہ کر دیا مصر کے اندر حسنی مبارک کی حکومت تھی کیا ہو گیا جب مسلم برادر ہٹ کے لوگ کھڑے ہو گئے اخوان المسلمین کے انہوں نے ایک نوہ ریولیوشن وہاں پر قائم کیا وہ حکومت حسنی مبارک کی جو تھی جو کل تک بادشاہ کی کرسی پر تھا اس کو کرسی سے نیچے اترنا پڑا اور اترنے کے بعد آج اس کو جیل کی سلافوں کے اندر بند کر دیا گیا تو دنیا میں ایسے انقلابات اللہ اس لیے لاتے ہیں تمہاری اور میری آنکھیں کھولنے کے لیے کہ دیکھو بادشاہت جو ہے وہ بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں ہیں اس لیے ہمارے یہاں پہ جو لوگ پانچ سال کے لیے چھنکے آتے ہیں وہ ایسا آکڑتے ہیں جیسے زندگی بھر کے لیے وہ چھنکے آگئے ان کو لگتا ہے کہ اب زندگی بھر کے لیے میں بادشاہ کی کورسی پر بیٹھ گیا وہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں رہتے لیکن اگلے الیکشن میں جب گر جاتے اس کے بعد گلی کے خطے بھی ان کو پچھنے کو تیار نہیں رہتے ہاں کوئی پچھتا نہیں پھر ان کو میں خود دیکھتا ہوں میں اوفزر وہ کرتا ہوں راستے سے جاتے آتے ہوئے جو لوگ پہلے جو ہے بادشاہ کی پوسٹ پر تھے جو لوگ بڑی کورسی کے اوپر تھے ان کے آفیسوں کے باہر حجوم رہتا تھا لوگوں کا کوئی کاغذ لے کے کھڑے وہاں ہے کوئی پیپر لے کے کھڑے وہاں ہے اور آج میں جاتے آتے جب نظر مارتا ہوں تو کتے پھرتے رہتے اس کے آزو بازو میں ادھر ادھر ان کا ٹھکانہ بن گئے وہاں ہے چل ساتھ کے حسرت دلے مرہوم سے نکلے اور بولے آشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے کتوں کا وہاں پہ راج ہو چکا ہے مست ایاشی چل رہی ہے ان آفیسوں کے اندر جہاں پہ کبھی بادشاہ سلامت کی کورسیاں لگتی تھیں یہ تمہارے میرے لئے عبرت ہے اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو حکومتیں ہیں یہ جو بادشاہتیں ہیں یہ جو منصب ہے دنیا کے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نہیں ہے اس کو ختم ہونے کے لئے ذرا سا بھی وقت نہیں لگتا اس کے لئے سب سے بڑی جو بادشاہت ہیں وہ کس کی ہے اللہ کی ہے اللہ بادشاہ ہے قیامت تک اگر بادشاہت کسی کی رہنے والی ہے وہ اللہ کی بادشاہت رہنے والی ہے یہ جتنے دنیا میں مجھے اور آپ کو نظر آنے والے ہیں یہ سب ختم ہونے والے ہیں اس کے آگے کی آیت میں فرمایا وَتُعِذُّ مَنْتَشَأُ وَتُذِلُّ مَنْتَشَأُ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں اس کو عزت عطا فرماتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کو ظلیل کر دیتے ہیں اب عزت اور ظلت کا بھی دیفینیشن سمجھو یہ عزت اور ظلت وہ نہیں ہیں جو آج دنیا میں ہم جس کو عزت سمجھتے ہیں کہ ایک آدھا سنگر اگر آ گیا تو لوگ اس کی محبت میں اور اس کے چاہنے والوں کا ہزاروں کا حجوم وہاں پہ جمع ہو گئے سب سارے لوگ وہاں پہ جا کے جمع ہو گئے اس کو دیکھنے کے لیے یہ عزت نہیں ہے یہ بلکہ عزت کسے کہیں گے عزت اسے کہیں گے کل قیامت کے دن اللہ سبارک و تعالی جس سے یہ کہے کہ تیرا نام عامال سیدھے ہاتھ میں دیے جاتا ہے اور تجھے یہ جنت کا پروانہ دیا جاتا ہے یہ عزت ظلت یہ نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ کسی کو ظلیل سمجھے دنیا میں لوگ کسی کو برا بھلا کہے دنیا میں لوگ کسی کو نام رکھے یہ دنیا کا برا بولنا اور اچھا بولنا یہ کسی کام کا نہیں ہے بلکہ ظلت ہوا ہے جس کو کل قیامت کے دن اللہ سبارک و تعالی اٹھا کر موکے بل گھسیٹ میں جا گھسیٹ کر جہاننم کے اندر پھیک دے یہ ظلیل ہونا ہے ورنہ دنیا میں کیا ہے دنیا میں تھوڑی لوگوں کو عزت سمجھتی ہے عزت کسے کہتے ہیں ہمارے بچپن میں 1994 کے اندر مائیکل جیکسن آیا تھا بومبے میں پانچ کلومیٹر تک لوگوں نے لائن لگائے تھے کتنے کلومیٹر تک لائن لگائے تھے پانچ کلومیٹر تک یہاں تک کے بعد میں ریپورٹ پڑھنے کو ملی تھی بہت سارے لوگ لائن میں کھڑے رہ کے ہی فارغ ہو گئے تھے بہت سے جن کو ضرورت پیش آئی تو اس کی محبت میں اس کے عشق میں لوگوں نے آٹار دن کھڑے رہ کر وہاں پہ جو ہے ٹکٹ لیے تھے کیوں اس کو عزت نہیں بولتے اگر کوئی کہیں گا کہ ہاں اس کی بہت عزت تھی لوگ اس کو بہت چاہتے تھے یہ عزت نہیں ہے میں بتاتا ہوں آپ کو عزت کس کی عزت تھی عزت تو نبیوں کی عزت ہے کس کے لیے ہے بولو عزت عزت تو انبیاء علیہ السلام کی عزت تھی لوگوں نے ان کو پتھروں سے مارا لوگوں نے ان کے راستے میں کاٹے بچھائے لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ناموں کو قیامت تک کے لیے دنیا میں زندہ رکھا اس لیے آج آپ دیکھو دنیا میں یہ جتنے کرسچن ہیں یہ بھلے ہی اللہ یہ کرسچن ہوں گے مسلمان نہیں ہیں لیکن نبیوں کے نام آپ کو ان کے اندر بھی آپ کو دندہ نظر آئیں گے سارے نبیوں کے نام آپ کو کرسچنوں کے ناموں میں ملیں گے آج مسلمانوں میں نبیوں کے نام آپ کو ملیں گے ہمارے میں سے پچاسوں لوگ ایسے ہوں گے جس کا نام ابراہیم ہوں گا اسماعیل ہوں گا صالح ہوں گا محمد ہوں گا عیسیٰ ہوگا یحیاء ہوگا اور ذکریہ ہوگا اللہ نے نبیوں کے ناموں کو بھلے ہی ان کے زمانے میں لوگوں نے حضرت زکریہ علیہ الصلاة والسلام کو آرے سے کاٹ ڈالا لیکن حضرت زکریہ کا نام ختم ہوا نہیں ختم ہوا عزت دینے والے اللہ حضرت یحییٰ علیہ الصلاة والسلام کو آگ میں جلا دیا گیا کیا یحییٰ علیہ الصلاة والسلام کا نام ختم ہو گیا نہیں ختم ہو گیا آج بھی اللہ نے یحییٰ علیہ الصلاة والسلام کے نام کو زندہ رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ان کے ہمشکل کو لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ختم ہو گیا نہیں بلکہ کچھ سالوں کے بعد جب ظالم بادشاہ کا انتقال ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ جو تھے میتھیو وغیرہ ان لوگوں نے ایک نوے دین کی دنیا کے اندر بنیاد رکھی اور انسائیت کا جنم دنیا میں ہوا اللہ نے نہیں ختم کیا میرے اور تمہارے آقا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ظلیل کرنے کی لاکھ کوششیں کی قرآن اس بات کا گواہ ہے آپ کو شائر کہا گیا کیا کہا گیا وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرُونَ قَذَّابِ کافروں نے آپ کو جادوگر کہا کافروں نے آپ کو جھوٹا کہا کافر جب مکہ میں کوئی آتا تھا اس سے کہتے تھے کہ ہمارے گئے شہر میں ایک مجنون ہے ایک پاگل ہے ایک شائر ہے ایک جادوگر ہے اس کی باتیں نہیں سننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا روکا گیا اللہ نے اترا ہی حضور کے دین کو عام کیا جتنی حضور کو گالیاں دی گئی قیامت تک کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے ذکر کو قیامت تک کے لئے بلند کر دیا اس لئے آج آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں چوبیس گھنٹے آزان ہو رہی ہے اور اس آزان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونج رہا ہے پوری دنیا یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ یوروپ کا سب سے زیادہ فیوریٹ نام بن چکا ہے یہ دو ہزار چودہ کی ریپورٹ ہے یوروپ میں یہاں تک کہ کریسچن بھی اپنے بچوں کا نام کیا رکھ رہے ہیں محمد رکھ رہے ہیں اللہ نے محمد نام کو اتنی پوپیلریٹی دے دی بھلے ہی اس زمانے میں لوگوں نے اس نام کو مٹھانے کی لاکھ کوششیں کی لیکن اللہ سبارک و تعالیٰ کو اس نام کو بلند کرنا تھا اللہ نے قیامت تک کے لئے بلند کی لیکن جو لوگ حضور کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے آج بھی وہ ضلیل اور خار ہے کوئی مسلمان چاہے وہ کتنا ہی شرابی ہو کبابی ہو جواری ہو گنہگار ہو وہ کبھی بھی یہ گوارہ نہیں کرے گا اس کے بیٹے کا نام ابو جہل رکھا جائے کوئی گوارہ کرے گا کوئی بھی مسلمان اپنے بیٹے کا نام ابو لہب نہیں رکھے گا کوئی بھی مسلمان اپنے بیٹے کا نام امیہ بن خلف نہیں رکھے گا کوئی بھی مسلمان اپنے بیٹے کا نام اطبا ربیعہ شہبہ کے نام پر نہیں رکھے گا ہے کوئی کسی نے رکھا آج تک نہیں رکھا لیکن مسلمان بھلے ہی کتنا ہی بنے دار ہو اس کو حضور کے نام سے محبت اسی لئے واقعہ ملتا ہے کتابوں کے اندر لاہور کے اندر ایک کتاب چھاپنے والا تھا اس نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاقیاں لکھی اس کتاب کے اندر اور وہ کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط صلی اللہ علیہ وسلم باتیں لکھی اس زمانے کے بہت بڑے اللہ والے تھے غالباً حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ ایک جلسے کے اندر ویان کر رہے تھے اور کہنے لگے اے قوم تمہاری غیرت تو کیا ہو گیا تمہارے نبی کی شان میں گستاقیاں کی جا رہی ہے ان پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے تمہارے خون میں حرارت کیسے پیدا نہیں ہو رہی ہے تو ایک شرابی بازو سے گزر رہا تھا بالکل نشے میں دھوٹ تھا وہ رک گیا وہ جب یہ بات بولنے لگے ارے بولے تمہارے نبی کی شان میں فلانے کتاب چھاپنے والے نے ایسا ایسا لکھا ان کی شان میں ایسی گستاقیاں کی تم ابھی تک خالی دیکھ رہے ہو اور اس بات کو سن رہے ہو وہ شرابی وہاں سے پلٹا سیدھا وہ دکاندار کے پاس میں گیا اور جانے کے بعد میں چھورا نکالا اور اس کا پیٹ پھاڑ کے پھیک دیا پولیس والوں نے اس کو پکڑ کے لے کر گئے سارے پیپروں میں اس کے بارے میں خبر آئی کورٹ کے اندر پیش کیا گیا وقیل صاحب نے کہا کہ جج جب تم سے سوال کرے کہ تم نے اس کو جب قتل کیا تو یہ بولنا کہ میں اس وقت فل نشے میں تھا میں ہوش میں نہیں تھا جج نے اس سے نوجوان سے سوال کیا عدالت پوری کھچا کھچ بھری ہوئی انگریز جج بیٹھا ہوا لوگ انتظار میں کہ اب اس کو کیا سزا ملیں گی انگریز جج نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بول کیا جس وقت تو نے قتل کیا تو نشے میں تھا وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم ساری زندگی میری نشے میں گزری وہی ایک تائیم ایسا تھا جس وقت میں ہوش میں تھا ساری زندگی تو میری نشے میں گزر گئی اس تائیم پہ ہی مجھے ہوش آیا اور میں نے ہوش کی حالت میں اس کو قتل کر دیا کہ میرے نبی کے شان میں گستاسی کرنے والا زندہ رہے اور میں دیکھتا رہوں یہ کبھی بھی گوارہ نہیں ہو سکتا تو اللہ نے اپنے پیارے نبی کی محبت اتنی مسلمانوں کے اور دنیا میں غیروں کے بھی دلوں میں بھر دی اسی لئے ڈاکٹر مائیکل اچھاٹ نے آج سے کچھ سال پہلے کتاب لکھی تھی جس کو بکر ایوارڈ ملا جس کے اندر انہوں نے لکھا دہ ہنڈرڈ نام کی جو کتاب تھی اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سارے لوگوں کے تذکرے کیے دنیا کے ایسے سو لوگ جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے ریولیوشن قائم کیے لیکن سب سے پہلا جو نام اس نے لکھا وہ اللہ کے پیارے نبی کا نام لکھا کس کا نام لکھا بھائی حضور کا نام لکھا کس نے لکھنے والا مسلمان نہیں ہے کون ہے ایک کریسچن ہے داکٹر مائیکل ایچھاٹ جرمنی کے بہت بڑے اسکولر گزرے ہیں کیوں لکھا اس لیے کہ اللہ کے نبی کی زندگی وہی سی تھی تو بھلے ہی دشمنوں نے آپ کے نام کو کتنا ہی مٹانے کی کوشش کی لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کے نام کو زندہ رکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو نماز کی حالت میں برچہ مار دیا گیا حالانکہ حضرت عمر وہ ہے ان کے واقعات فضائل حکایت صحابہ میں بھرے ہوئے ہیں انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا رات کے وقت کیسا گشت کیا اپنے ہاتھوں سے پکا پکا کر اپنی ریایہ کو کھلایا یہ واقعات اس میں ملتے ہیں مگر میرے محترم مضروقو یہ جو دنیا ہے اس دنیا کی بنیاد اغراض اور مفادات کے اوپر ہے کائے کے اوپر ہیں ہاں خودغرضی اور مفاد کے اوپر ہے انسان کی غرض اگر خطے سے پوری ہوں گی تو انسان اس کو بھی اپنا باب بنانے کے لئے تیار رہے گا اور سگے باب سے بھی اگر غرض پوری نہیں ہوں گی تو لات مارے گا اور باب کو بولنے گا کہ بڑے ہمارے واسطے کیا چھوڑ کے گیا دیکھ دوسروں کے باب کو کیسا چھوڑ کے گئے باب سے بھی اگر غرض پوری نہیں ہوں گی تو یہ باب کو بھی لات مارنے کو نہیں ڈرے گا تو دنیا میں خودغرضی اور مفاد پرستی اسی چیز ہے جب انسان کی غرض اور مفاد کسی سے پوری ہوں گی اس کو ساتوے آسمان تک چڑھائے گا اور جب دیکھیں گا کہ اس سے اپنی غرض اور مفاد پورا نہیں ہو رہا ہے اسی کو زمین کے نیچے پٹک دیں گا قبر میں پہنچا دیں گا یہ دنیا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے ساتھ قائقہ معاملہ کیا حق کا معاملہ کیا لیکن فیرود ابن رولو جو تھا اس نے دیکھا کہ میری غرض اور میرا مفاد حضرت عمر سے پورا نہیں ہو رہا ہے اس لئے اس نے حضرت عمر کو نماز کی حالت میں کیا مار دیا برچہ مار دیا شہید ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن دنیا جانتی ہے کہ حضرت عمر کا نام ختم ہو گیا نہیں ختم ہو یہاں تک کہ دو چار دن پہلے کی نیوز ہے دلی کا جو مکھے منتری ہے کیجری وال اس نے بیان دیا کہ میں چاہتا ہوں دلی میں آئیتی حکومت کرو جیسے حضرت عمر کی حکومت تھی کس کی حکومت تھی ہاں غیر لوگ بول رہے ہیں وہ کوئی مسلمان کی اولاد نہیں ہے وہ کسی شیخ سید پتھان باغبان قریشی صاحب کی اولاد نہیں ہے کس کی اولاد ہے بھئی غیر کی اولاد ہے وہ بول رہا ہے اپنے مو سے کہ میں حضرت عمر کے جیسا نمونہ بننا چاہتا ہوں حضرت عمر کا نام ختم نہیں ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقارب پرستی کے الزامات لگائے گئے بہتان لگائے گئے عبداللہ ابن سبان نیا فتنہ کھڑے کیا مدینہ میں حملہ کیا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کے خدمے میں جن کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ حیاء میں حضرت عثمان جیسا کوئی نہیں جن سے فرشتے بھی حیاء کرتے تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داڑی پکڑ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا انہوں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا لیکن حضرت عثمان کا نام دنیا سے ختم نہیں ہوا وہ ضلیل نہیں ہوئے اللہ نے عزت کی بلندیوں پر پہنچا پہنچایا ان کو آج ہم کو کروڑا عثمان ملیں گے ہمارے گھروں میں ہمارے محلوں میں ہمارے بستیوں میں کیا ختم ہو گئے حضرت عثمان کا نام دنیا کا ہر خطیب ہر اہل سنت والجماعت کی مسجد کا جو خطیب ہے اور امام ہے وہ اپنے خدمے میں کس کا نام لیتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہہو جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی میرے لئے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لئے ان کا بھائی حارون تھا کون تھا بھائی؟ حارون تھا اور پھر حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے کون اس کا دروازہ ہے؟ علی اس کا دروازہ ہے داماد رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنت کی عورتوں کا سردار کہا جاتا ہے ان کا نکاح جو کیا کیسے کیا؟ حضرت علی سے کیا حضرت علی کا مقام ایسا حضرت علی کا مرتبہ ایسا کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ غضوہ خیبر کے موقع پہ ستر تلوار حضرت علی کے ہاتھ سے توٹی کتنی تلواریں توٹی؟ آہ اور خیبر کا جو دروازہ ہے وہ وہاں ابھی تک پڑا ہوا ہے مدینہ کے باہر خیبر کی بستی ہے وہ پورا پتھر سے بنا ہوا ہے وہ دروازہ سات ٹنکہ ہے کتنے ٹنکہ ہیں؟ سات ٹنکہ ہے اتنا وزندار دروازہ حضور نے فرمایا کل میں ایسے نوجوان کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح فرمائیں گے بڑے بڑے جو پہلوان صحابہ تھے وہ سامنے تھے لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید جھنڈا ان کو ملیں گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں درد تھا وہ سب سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے حضور نے آواز دے کر سامنے بلایا اپنا لعابِ ذہن ان کی آنکھوں میں لگایا حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور دوسرے دن دنیا جانتی ہے حضرت علی کررماللہ وجہہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس دروازے کو اٹھایا اکھاڑ کے اتنے دور پھیک دیا کہ خیبر کی اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی آتا کر دی اسی لئے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ تو ہی کہہ دے کہ در خیبر کو اکھاڑا کس نے اور توڑ کر رکھ دیئے کفار کے لشکر کس نے وہ حضرت علی تھے مگر جب لوگوں نے یہ دیکھا حضرت علی سے ہمارے آغراض پورے نہیں ہو رہے ہیں ہمارے مفاد پورے نہیں ہو رہے ہیں یہی قوم حضرت علی کے مقابلے پہ کھڑی ہو گئے اور ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوود اللہ وجہہ کہنے لگے اسی لئے ہم جو اہل سنت والجماعت ہمارے علامہ نے یہ تیہ کیا کہ وہ جو اس زمانے کے خارجی تھے وہ حضرت علی کے بارے میں کہتے تھے سوود اللہ وجہہو تو ہمارے علامہ اہل سنت نے کہا کہ نہیں ہم یہ کہیں گے کہ کرم اللہ وجہہو کیا کہیں گے بھائی اسی لئے آپ دیکھیں گے تمام صحابہ کے نام کے بعد میں رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے لیکن جب حضرت علی کا نام آتا ہے تو کیا کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہو یہ خارجیوں کو جواب دیا گیا پھر کیا ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہہو کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے اور عبد الرحمن ابن ملجم وہ کوئی یہودی اور کوئی منافق کوئی یہودی اور کسی نصارہ کی اولاد نہیں تھا مسلمان کی اولاد تھا فجر کی نماز میں حضرت علی کرم اللہ وجہہو پہ اس نے حملہ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں شہید ہو گئے کس لئے صرف اس لئے کہ حضرت علی کے ذریعے سے ان کے کیا پورے نہیں ہو رہے تھے مفاد پورے نہیں ہو رہے تھے یہ دنیا مفاد پرستوں سے بھری ہوئی ہے تو اس لئے میرے بھائیو حضرت علی کا نام ختم نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی لوگ تیرے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے جیسا لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا بلے حضور کیسا معاملہ کریں گے آپ نے کہا کہ علی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں یہودی ان کے قتل کے درپے ہو گئے یہاں تک کہ ان کے ہمشکل کو سولی پر چڑھا دیا اور دوسری طرف ان کے انتقال کے بعد ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی جنہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا کیا بنا دیا یہودی جان کے دشمن بن گئے ایک طرف اور دوسری طرف پھر ایک جماعت ایسی پیدا ہو گئی جنہوں نے ان کو کیا کر دیا اللہ کا بیٹا بنا دیا حضور نے کہا لوگ تیرے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت علی کے ساتھ میں بھی ایسا ہی ہوا خارجیوں نے ان کو شہید کر دیا اور چند سالوں کے بعد جب مختار ثقافی نے کوفہ کے اندر شعیت کی بنیاد رکھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرسی کو بنیاد بنا کر اور کوفہ کے اندر سے جب شعیت کی بنیاد رکھی اس نے حضرت علی کو اللہ تعالیٰ کے سائے کے طور پر پیش کیا نبی سے بڑا مقام دے دیا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا خارجیوں نے ان کو شہید کر دیا تھا لیکن بعد میں جب شعیت پھیلی آج شیعوں کے نزدی نبیوں سے بھی بڑا مقام اور مرتبہ کس کا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہو کا ہے انہوں نے ان کو اتنا مطلب ان کی عزت میں اور ان کی شان میں اتنا غلو کر دیا حضور نے کہا تیرے ساتھ لوگ وہی معاملہ کریں گے جیسے حضرت عیسیٰ کو یہودی قتل کے درپے ہو گئے اور ان کے ماننے والوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا ایسے ہی حضرت علی کو خارجیوں نے شہید کر دیا لیکن بعد میں مختلف ثقافی کے ذریعے سے جو شعیت پھیلی ان لوگوں نے حضرت علی کو نبیوں سے بھی اونچا مقام دے دیا اس لیے میرے بھائیوں عزت اور ذلت اسے کہتے ہیں لوگ کسی کو برا کہے کسی کو بلا کہے اس کے پیچھے غیبت کرے اس کے بارے میں جو ہے غلط باتیں پھیلائے اس سے کوئی ظلیل نہیں ہوتا اصل عزت اور ذلت دینے والی ذات کس کی ہے اللہ کی عزت کے خزانے بھی کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اور ذلت کے خزانے بھی کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اس لیے ہمارا یقین اور ایمان کس کی ذات پر ہونا چاہئے اللہ کی ذات پر اللہ مجھے اور آپ کو صحیح ایمان اور صحیح یقین اتا فرمائے سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ و بحمدک نشد و لا الہ الا انتا نستغفرک و نطوبو الی سبحان ربک و رب العزت عمی یسیفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ